موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم دن ہوتا ہے جس دن کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ اس روز میں کچھ کر گزروں گا جو باتیں دل کی ہیں میں کہہ گزروں گا اور وہ دن ہوتا ہے ایک دن ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہم یہ کر گزریں گے آج میں آپ کو اس دن کی تاریخ بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے دوستو وہ آج کا دن ہے یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں آپ نے ماضی میں سوچا تھا کہ ایک دن میں کر گزروں گا کل آپ کے بس میں نہیں ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے آج ہی اٹھئے اور اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں جس سے جو دل کی بات کہنی ہے کہہ دیں کیونکہ کل کا دن آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آئیے آج کا شو شروع کرتے ہیں آپ کو لے کے جلتے ہیں فلم مولا جٹ کے سیڈ پہ اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے تنو میرے کلوں کون بچائے گا کون ہے تم میں ماں کھانت تنو دستے وہاں میرا نا پنتالی پنڈا وچ مشہور ہے پچا پچا میں نو جاندہ ہے یہ کیا تھا مر ٹھنڈا لگ گیا اے کےڑی بڈی گالے ایک گل سن لے حارون کیا میں اس دا پڑی دور تو پچھا کر دا آ رہے ہیں وہاں تم دکھاؤ گے مجھ سے اب تم چوتے ہاں اے سانو جمن تو لے کے ہونتا قادتی تمہارا نام ماں کھانت نہیں ماتھا نا تو نا چاہ ماں کھے وے ماں کھے وے ٹچ می نوٹ وے وے ماں کھے اے اپنی انگریزی جا کے گھار بولیں اگر چلی گئی تے اے بکواس نہ کرو ادھر بیٹھ جو رہا ہم سے ادھر بیٹھو اے کون اے برف دے بچ بیٹھا ہویا جانور بیٹھ جو ادھر میں کوئی تھکیا ہویا وہاں نہیں بیٹھاں گا نہیں بیٹھاں گا میں اج اہنوں لے کے جاواں گا ہمارے ہوتے بھی کیسے لکھی جاؤ گے تو اڈا مو ادھر ہووے گا ادھروں میں لے کے چلا جاواں کوئی تے آوے گا جڑا میرا بے سر کجے گا اے اس کٹی آدمی تو میری جان چھڑاوے گا تو کون اے مائی وے مینو پول گیاں وے کئی باری میں تنوں مولے جڑ دے پرانے کپڑے دیتے وے مینو پول گیاں وے مینو پول گیاں میں پول گیاں ماں میں کچھ یاد نہیں میں تنوں بھی چک کے لے جاوانگا تو کون اے اس کلان دے بچ بولن والی وے مہنے فون کر کے تو مولے نے بلانی ہے ایک کو سائج دستے پر جائیے مولین رکمہ یاد کیتا ہے مولین ظلم دی خیر کرنے والے دا نا او دا نا دست پر جائیے او دا نا ایس گلتے مٹی پا او دا نا دست او دا نا دست او دا نا او دا نا مک ایک کوئی ساچ دست اب اس کو لینا پڑ جائی بے مولیہ بے دور رہ کے تیدے ٹوٹے ٹوٹے کر دے دور رہ کے کیوں مولا نسدیگ گیا تیدے انفیکشن ہوندہ خطرہ ہے اے ٹوٹے کرنے والا کون میرے میں تیرے خاندان دے نکتے نکتے ٹوٹے کر دیا مانگا مانگا تُو کونے میرے والویکھن والا مانے علی جمعہ ہی نائے مانے علی جمعہ ہی نائے تُو کونے جمعہ ہی تُو کونے سانو پچھن والا تیری کی جرت ہے تیری کی اوقات ہے تے تُو ساڈے نال متحالہ میں میں تیرے خاندان مانگا اے جٹ تو دور رہ کے گل کر رہا ہے تُو جٹ دی دشت و وقف نہیں ہونی بھول آشتہ کالا ہے مولیا اپنی پہندہ بدلہ نہیں لے سکیا تو یہ گال شروع ہوئی ہے دیکھو کہ کی بندہ میں میں کو دوڑ چلنا ہے تو وے مولیا اے دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے مولیا اے کم مولیدہ نہیں میں کسے بندے نو لب گے لیا نا اب میرا کمی مارے گا انو اچھا تو بلائیں اسے میں تیرے کمی نو بھی چکے لے جاوانگا تُو کیڑا ریڑا لائی پھر دا سا رہا ہر بندہ چکی یانڈے ہیں ہر بندہ چکی یانڈے ہیں وے پیاران دی بیٹی نا چھڈی بے وے مودہ گاڈی اٹا نا پھیرا سٹن گیا انو میں آواز دما گی مودیا ہر بندہ چکی یانڈے ہیں مو میرے الگکار تیرنا فائٹ کرنی ہے لائو تیرا دشمن تیرے پیرا جٹ تیر کرتا ہی ہرون سب ایسے اس مووی کی سکرپٹ کی بھی بات کی جائے تو کوئی اتنی ایکسٹر آرڈنری تو نہیں تھی پھر اس مووی کے اتنے ہٹ ہو جانے کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایسی بہت سے فلمز ہیں جن کا سکرپٹ اگر آم زندگی کی اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھا جائے تو بہت ایبسرڈ لگتا ہے لیکن ان فلموں کو بہت پذیرائی ملی اور خاص طور پر یہ جو مولا جٹ فلم تھی اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس قدر بڑی ہٹ کیوں ہوئی تھوڑا سا ہسٹری کو جاننا پڑے گا پاکستانی فلمز کی سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر پاکستانی فلمز جو تھی وہ بہت زیادہ سپر ہٹ ہوا کرتی تھی اور اردو فلمز جو تھی وہ منظر پر چھائی رہی ہوا یہ کہ جب وی سی آر آ گیا تو ہر گھر میں وی سی آر آنے کی وجہ سے یا ہر محلے میں وی سی آر آنے کی وجہ سے انڈین فلمز کا انفلکس بہت زیادہ ہو گیا تو یہاں کی جو انڈسٹری تھی جس کی ڈائیٹ کے اوپر ہماری عوام چل رہی تھی ان کو جب ایک بہتر فلم ملنا شروع ہوئی تو ہماری فلموں پر زوال آ گیا یہ ایک ایسی فلم تھی کہ پچھلے بیس سال کا جو ایک استحصال تھا عوام کا حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے اس کو ونٹ آؤٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ انہیں نظر آیا کہ پردہ سکرین پر ایک عام آدمی قانون کو ہاتھ میں لے کے خود انصاف کے فیصلے کرتا ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس فلم نے اور اس جیسی اور فلمز نے دشمنی کلچر کو اور وائلنس کو بہت پروک دیا دیکھئے اس فلم پر سارا وزن ڈالنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ اگر آپ اس دور کے اس سپیسیفک ٹائم کے and that was mid 70's till 90's اس دور کا اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو اس لٹریچر میں بھی آپ کو وائلنس نظر آئے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا پارٹ تھوڑا بہت پلے کیا ہوگا لیکن اس وقت کا پورا نظام حکومت ایسا تھا آپ کے عوام کو اس قدر دبا رکھا تھا کہ وہ سپرنگ اپ تو ہو نہیں تھا اور حارون یہ بلیم کرنا کہ اس فلم نے یا اس فلم کلچر نے پاکستان کی سوسائیٹی کو خراب کیا یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کیونکہ اکثر آپ کی سوسائیٹی آرٹ کو ڈرائیف کر رہی ہوتی ہے جو آپ کی سوسائیٹی میں چل رہا ہوتا آرٹ اس کی اگزیجریٹڈ فارم ہوتی ہے تو یہ فلم اگزیکٹلی آپ کی سوسائیٹی کی ریپریزنٹیش آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں بچہ مہربانی کرو سیریز گفتگو کاٹ کرو بچہ مہربانی کرو سوسائیٹی کھڑوتا نہیں جاندائی تھے اصل مولا جڑ نہیں لیتا کمبر نہیں ہاں گہنٹا ہوگی بلکل حارون صاحب فلم میں تو مولا جڑ تھا نا جی جی یہ مولا خوش رکھے ہے رو بیمانت غرور میں نچا گی ضرور میں پاگل ہو گئی یہ رو بیمانت غرور میں مولا پر جائی تھی گل سن لے اس کوڑی کلو میں کلاسیکل ضرور سکھان گی ضرور سکھان گی موسیقی ایتھے ہی رکجا ماخیا زاد دا نت ہووے تے نک تے نشان لے کے آجاوے اے ہو جیاں تے نتا کدھی خواب بھی نہیں وے کھا اے نا پولدارو جس ماں دا دودھ تو پیتا اے اسے ہی ماں دا دودھ میں پیتا اے او دودھ پھٹ جاوے تے روڑ دے ہی دے اس بھائی کو وہ اپنے ہاتھوں مار دیتی ہے اور فلم کے اختتام پہ اپنے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے منتوں پہ آجاتے جو اس سے زیادہ مار کھاتا ہے اے لے جو اے دی لاشنو تے کتیاں مو پا دے ہو اے دا بدلا میرا پرا نوری نت لے گا آپ کون صاحب ہیں نوہ آیا ہے سونے آتے چھا گیا ہے تیرا شو دن با دن اتے جا رہا ہے جی الحمدللہ تیرے شو چ پہلی واری نوری نت آیا ہے اوہ کچھ دے مولا دے ناتا یہ کونسا نوری ناتا یہ مولا کے نام میں مانگ رہا ہے میں چونہ کو ایسا جوان ملے جیڑا ساڑھے سینے تے پھٹ لاوے ساڑھے ہتھا جہات پاوے ساڑھے ہتھا جہات پاوے سانو پسینہ دواوے انو نیوی تھاں تے با کے جتیاں تم اس گاؤں میں لینے کے آئے ہو میں او جوان لاب ریا جیڑا مینو وڈ داوے اچھا میں نو پھٹ لاکے پھر ٹانکے لاداوے کیوں میرے تھے پتھری پا ہی یقین کرو میں اپریٹ کرا نہیں سکتا بہت پہہ مانگ رہا ہے وہ کہنے کہنا لادو آپ ہی کر دے گا وہ دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے اوہ جوانا میرا خیال تیری گڑھ فس گئی ہے پرے ہو جا کھول دے ایک سندہ فلم میں جو نوری نت تھے مجھے اگر آپ پوچھے میری پرسنل رائے تو پوری فلم میں جو بیسٹ ایکٹنگ ہے وہ نوری نت کی ایکٹنگ ہے مصطفی قریشی میں درو زور لاؤنا تو درو لا جوانا اوہ زور لا اوہ لا لا زور اوہ لا کی ہو گیا نکل گئی یہ گاڑ تیری اوہ کات تو ود کے زور نہیں لائی دا جوانا یہ سندیاں نے مچھاں رکھ لیں یا نہیں اوہ جوانا تیرا سندیاں تھے ہی رہ گیا یہ اوہ 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 جوانا بریان جیڑا ساڈے سینے جو لاؤ کڈے میرے وال پوٹے منو چپیڑا مارے اوہ اوہ انہیں گل کر جناب پار برداشت کر سکنا مولیاں یہ مولیاں نے اپنے آپنو جگہ دیتا ایک منٹ بھی تو اتھے نہیں کر سکدا اوہ انہیں دیا پہارتے پرے کارلا یار کو ہوڑا مولا یار پہلے دا سمینوں کی پتاب ہی ترے پہارا آیا ہوتے اوہ ساڈی کواڑی نو ہاتھ نا لائی اوہ میرے پرادے نکتے نشان لاکے توسی نوی دشمنی شروع کر دیتی ہے اوہ میں تاڈیاں نسلاں وٹ دیاں گا تاڈیاں فسلاں وٹ دیاں گا کی دیوگی دیاڑی میں نو کوئی ایسا بندہ لب کے دے جیدہ سات فٹ قد ہووے ایڈی چاوڑی چھاتی ہووے ایڈی ایڈی آنکھ ہووے جیدہ بات سے لب رہے ہیں اس محترمہ دی ہائٹ کی ہے یار وہ رشتہ نہیں ڈھونڈ رہا وہ لڑنے کیلئے آدمی ڈھونڈ رہا میں دشمن لب رہے ہیں جیدہ ہتھا چھتھ پاواں میں نو بھی پسینہ آوے میں بھی سکنجوی مانگا ہوں کسے کہ لو سالیاں کھا سیدہ سیرپ مانگ چھاتی تیری کھڑکنڈی چھے سامنچ جو گل کرتا فلانا اللہ باں اوہ میں ایسا جوان لب رہاں ایک آوڑا آگیا ہے پیہ میں اپنے مولے واستے دیسی کے اولیا کی آئیں ہیں انہوں خواہی جاننی ہے کوش آب بھی کھا پڑا گریز دے ڈبیر کا مو ہو گیا اے میری مکھوں اے مکھوں اے مکھوں ہی نہیں بے کھڑا آپ مولا جڑ سے محبت کرتی ہیں بے میں ایدی لورا تیہ میں ایدی لاغے نہیں لگن دندا میں اے کیوں خواہ خواہ کے آکے گئی ہیں اے ایدی لاغ کے اوہ اے ایدی پہلے ہی کلیسٹال ودیا ہویا ہے تکنوی کٹ کھا مولیا میں تیہ آپ چونہاں ودیا اے ساڑھی مانگل نہ ودیا اے تیری مانگ مونڈیاں دے نال چاؤں چھ مانگ پتہ کھیڑ دیں تے منوی اس گلدہ نہیں پتہ مانگ کی مانگنائیں گولہ بارسٹ اے ایدی اے اپنا گندہ ساپا نالے کوئی پول آیا سی اے کونہ لگتاں بڑا گیزر اے میرا یارے مدہ گڑی اچھا تے انہیں میرے پرادے نکتے نشان لائیا سی اے اہو اسی لائیا سی ہو بس اوہوی لت لا کے میں نو پیک کر کے دے دے میں جانا ہوں اے مانگ پتہ رہنی جمعہ جی ریسا ڈیل لاتنو ہاتھ لاوے اے اے پیو لات تیری لاتنو کیوں نہیں ہاتھ لاونا کو پھنسی نکلی یہ جا کو زخم ہویا ہے آہ نتا آہ چند دی چودہ یاد رکھی ہیں چند دی چودہ چند دی چودہ میں تری پہنڈ دا رشتہ بھی لمانگا اے حرون صاحب بیدا گندہ ساپ ایک رہے ہو جی جی بیکری چی دے نا لو رس کٹ دے بار اچھا تمہارا جو گندہ سی کے اوپر بلیڈ ہے وہ اتنا بڑا کیوں ہیں ایڈا بڑا ہندہ ہی رہی انہیں اے پیہا پیہا بڑا ہو گیا میرا کی قصور ہے ایڈا انہوں بندہ نا مارنی لبے ایتے لخال انہا پنڈی ہی تے تے کھلو یہاں مکھو اے تانہوں پتہ ہیں انہوں لاتن چھ پساکتے مانگتا بھی یہ یہ وہ کیسے یالا یالا یار کی کریئے انہوں بچان روٹی نہیں دینے ہاں او لیا پچھی آجا روز تے میں ایک بابے نو دھنا اچھا جڑا مرتے پڑھ کے پھوک ماردہ ایدی بھائیہ دنا چیمڑھنا جائے میں ہند سند پھر لیا پر میں نو جوان نہیں ملیا کون سا جوان سات فٹ کاد ہوئے چھاتی چوڑی ہوئے ایدر گگو منڈی نکل جا ارفان اج کل کاؤنٹی بھی نہیں کھیڑ رہا او دننگل کرلا خوڑا وڈا ہے جی اچھا تمہیں کیا شوق ہے لڑائی کرنے کا میں ہتھا چھ ہتھ پاکے اپنے کڑاکے کڑھنا چاونا اے کسے مالشین دو سو دے کے او دنگلو کڑاکے کڑھنا ہے اے جے نوری نے دو تین سو دے دیتا اونو نوری کنے کہنا ہے اے پیار پیئے مولانو دے مولا تیرے آپ کڑاکے کڑھنا اے تینو مولا دا باستا ہی منو ہتھنا لائیں تینو بھی مولا دا باستا ہی اج اشہ ضرورت ہے پیاما دی اے اج نوری کوئی کرپیا نہیں تین ست بھڑتا بندہ قادری لبدا پھڑتا ہے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مجھ جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد نہ یہ پائلٹس ٹھیک ہیں نہ ہی یہ ڈاکٹر ٹھیک ہیں لیکن ایسے فراڈ کرنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تم ٹھیک کیڑی ہو شکوفتہ ایک بڑت پا مجھے معاف کر دو اندہ ہم دونوں بیاں بیوی ایسی فلیٹ میں سفر ہی نہیں کریں یا یہ کیا آدمی ہے اپنے دونوں بچے ہیں انہوں کیوں نہیں سمجھان دے کیوں پائلٹ بن جان دے ویلکم بیک ناظرین جی ارزا کیا خبر ہے خبر ہے کہ خود کو پائلٹ ظاہر کر کے فلائٹ میں گھسنے والا شخص پکڑا گیا یہ کسی اور ائرلائن کا یونیفارم پہن کے پریورنچل ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہا تھا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے مجھے کلیر کر دیا جائے کیونکہ میں ایک دوسری ائرلائن کا پائلٹ ہوں لیکن جب اس کا آئی ڈی و آئی ڈی انہوں نے چیک کیا تو یہ سب کولمبو میں تھے بیسیکلی تو لفتانزہ ایک ائرلائن ہے اس کے یہ پائلٹ بنے ہوئے تھے تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا سر یہ ائرلائن کونسی تھی؟ کیوں تیرے پیوزی لاش آ رہی ہو دے جائے؟ حارون یہ آدمی فرینک ابگنیل سے بہت زیادہ انسپائرٹ لگتا ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جب سولہ سال کا ہوا تو دیکھنے میں اس کا قد اتنا بڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ تیس سال کا لگتا تھا اپنے سولہ سال کی عمر سے لے کر اکیس سال کی عمر تک وہ بہت بڑے ہسپیٹل میں ڈاکٹر بھی رہا وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں لائر بھی رہا ایک ائرلائن میں پائلٹ بھی رہا ایک کمپنی میں انجینئر بھی رہا استعمال關係 Шazad dan anعم اسی طرح ایک باندہ تھا انڈیا میں نٹورلال نام کا اس نے صدر کا گھر بھی دیا تھا اس نے تاج میل بھی بیج دیا تھا آرون صاحبżاacar اپنی آریاں کے پروفیسر صاحب وہ بھی ایک جالی پائلٹ کے ساتھ ایک ایر لائن سے پکڑے گئے ہیں اج جگڑ میرا دماغ کمنا کر دا تے بہت وڑا حاصہ ہونا لگ آپ کے دماغ نے کیا کام کیا ہے اے دیکھو اے جہاز اڑا رہے ہیں اے دی جیب پیسے اونے اے موج نہیں اڑا سکتا اے جہاز اے غیر دماغ کا ایدھے چنگیاں پڑا یہ جو اتا کرنے سر میں آپ کو بتاتی ہوا کیا ہے یہ غائب دماغ پروفیسر جو ہیں یہ ایک پائلٹ کے ساتھ آ رہے تھے ہمیں کیا بتا وہ کون ہے ہم نے ان کو اندر آنے دیا تو آپ نے اس وقت بورڈنگ کارٹ چیک نہیں کیا جب وہ آ رہے تھے نہیں چیک کیا نا وہ پائلٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے ہمیں لگا شاید کوئی پائلٹ کا کچھ اللہ کڑ رہی ہے میں یہ سڑ رہے ہیں جہاز پروٹوکول دیتا جا رہے ہیں سیاستدانہ نو سیاستدانہ آکے بیٹھا ہے اے پائلٹ ہو دے گورڈن ہاتھلا کہنا سٹارٹ کرا جی ہاں پائلٹ کہ کون ہے جی دیکھیں یہ بہت بڑے بزنس میں ہیں یہ تو اکثر ہمارے جہاز میں سفر کرتے ہیں در میں ان کی فلائٹ میں اکثر سفر کرتا ہوں I love to suffer اچھے جی آپ جہاز میں بیٹھے جی آپ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کے ساتھ جو احسان صاحب ہیں پائلٹ صاحب دیکھو توسی کہ انہوں نے آپ کہو گے تے فوڑی انہوں نے پیتھے نکلائے کیا کہوں میں نے انہوں نے تو تڑاک کر کے بلاو تاکہ تندرس تو تڑاک نہیں میں نہیں کر سکتا اچھے جی آپ نے کیوں یہ پائلٹ والی بھردی پہن رکھتا I am pilot engineer more aracetic can jazz اے جی آپ پائلٹ تھلے مو کر کے مو ساگلہ نے انہوں نے یہ کہندہ ہوندھا ہے چینڈ اوپر کروں اچھے جی آپ مجھے یہ بتائی ہے حسان صاحب آپ نے فلائنگ کہاں سے سیکھی میں نے شہہ پورے سے وہاں سے شہہ پورے سے شہہ پورا فلائنگ کلب اچھے آپ کے پاس کون اس لائسنس ہے LPG LPG نہیں ہوگا CPL ہوگا PPL ہوگا سار LPG یہاں مصری شاہ یقین کرو سلنڈر پارتا اور بڑا سونس یہ کہتا ہے سلنڈر پارتا تے ہو جا ہو اچھے مجھے لگتا ہے کہ آپ جالی آدمی ہیں آپ پائلٹ نہیں ہیں آپ مان رہے ہیں آپ جالی ہیں میں جالی نہیں ہوں آپ اصلی پائلٹ ہیں میں صحیح پائلٹ میں ہوں اچھے آپ نے فلائپس کھولے ہوئے تھے فلیک نہیں کھولے ہو تو اللہ نے نا لے دے فلیک نہیں کھول دے آپ تو صحیح پائلٹ ہیں آپ فلیپس کب کھولتے ہیں فلیپس کھولی ضرورت نہیں پھئی جدو کہ کوئی گاہ کوئے تھے فیڑتے ہیں اچھے پائلٹ اڈی علی جتی پا کے جا سلام وہ کیوں کہنا میرا رہے سکر پیر نہیں پہنچ رہا نہ یہ پائلٹس ٹھیک ہیں نہ ہی یہ ڈاکٹر ٹھیک ہیں لیکن ایسے فراڈ کرنے والوں کو یہ حساس نہیں ہوتا کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تم ٹھیک کیڑی ہو شکوفتا ایک برتبہ مجھے معاف کر دو اندھا ہم دونوں بیاں بی بی ایسی فلیٹ میں سفڑ ہی نہیں کریں یا یہ کیا آدمی ہے تو دونوں بچیاں کیوں نہیں سمجھان دے کیوں ہوں پائلٹ بن جان دے انہا بچیاں تو ملکشار کے نسنا چاہ رہے ہیں آپ تو اب ہوں گے گرفتار وائے کیوں نہیں ایسے ڈھیڈ آدمی ہے آپ کیا مجھے جوٹو سمجھ رہے ہیں ایک پائلٹ ہوں آپ جوٹو کر رہے ہیں آپ پائلٹ ہیں احسان صاحب دی تُسی ایڈوکیشن چیک کر رہے ہو جی دی پھر وہ دا گھردہ ویچ کے پڑے آگے اچھا ہاں جی بھئی گھردہ تو اتنے کا نہیں بک سکتا جتنے میں آپ پائلٹ بنتے ہیں کمرشل ائرلائن کا پائلٹ بننے کے لیے آپ کو کم از کم پچاس لاکھ روپے چاہیے میں پنجی سوچوں یہاں دیکھیں اے دیکھیں اعلان کرتا ہوں کیا کہ جنانا سواری آگیا جائے کونسا جان ایک نو نمبر جا چلاؤں گا ایجا پاریٹ کرو نو کہنے ڈا سات نمبر دے پنجھری پر بکایا دینے دے رہے اور ایک دنے جا چلا رہے سن شیشے جا کے بڑی ال بجئے انہوں بکے کہنے سوڑی بیٹا مائی میسٹیک اور ابھی تو صدقے دا گوشتے انہیں بڑے آئے انہیں چپٹہ مار کے کھولے رہا حارون صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کمرشل پائلٹ بننے کے لیے پچاس لاکھ روپے لگتے تو اتنی خطیر رقم کیوں درکار ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شروع میں جو سب سے پہلا لائسنس لیتے ہیں جس کو ایس پی ایل کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے فلائنگ آرز پورے کرنے ہوتے ہیں فلائنگ آرز پورے کرنے کے لیے آپ کو جہاز اڑانا پڑتا ہے جب جہاز اڑتا ہے تو اس میں پیٹرول ڈلتا ہے اس میں ایندھن ڈلتا ہے تو اس ایندھن کے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پی آئی اے میں خاص طور پر جو ہماری نیشنل ائر لائن ہے اگر اس میں آپ نے جاب لینی ہے تو کم از کم ایک سو نوے گھنٹے آپ کو جہاز اڑانا پڑتا ہے اور اگر کسی پرائیوٹ ائر لائن میں جانا ہے تو بارہ سو سے پندرہ سو گھنٹے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ایک سے زیادہ انجن والا جہاز اڑانے کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے پھر آپ کو جاب ملتی ہے اے اپنی موٹر ساکلوں کو الٹا کے کلومیٹر اگے جانا ہے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح یہ جالی پائلٹ یا ڈاکٹر یہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جہاز بھی اڑا لیتے ہیں یہ اچھی خاصی سرجریز بھی کر لیتے ہیں مجھے ری سمجھتے ہیں بڑی رگڑ کے شیو کی تھی جی ہاں لگنا پتل دی دیکھ جی مانجین دی یہ خوبصورا لگ رہا ہے اچھی لگ رہا ہے اگریزی فلم آج جیم سبا انہوں بلی پھڑا رہا ہوں اچھا جی آپ یہ بتائیے آپ کیوں سفر کرتے ہیں اس میں سر آپ کو نہیں پتا یہ اس کا محول بہت اچھا ہے سہولیات بہت ہے ظاہرہ جی تیریر کے سواریاں باؤن دی محول اچھا ہی ہو اچھا مجھے یہ بتائیے یہ تو پکڑے گا یہ سب آپ ساتھ کیوں آئے ہیں میں برازل نہیں جانا نہیں ہمارا شو برازل جا رہا ہے فوٹو بال دا میں خوٹے کوٹ گرم پاکی آیا کرو خوٹے دے تیاری ادھر آ رہی ہے جی جی اچھا پتا شوٹے پاکے کینڈے آیا یہ تو کہہ رہے تھے وہاں بہت ٹھنڈ فوٹو بال دا میں آج دے دیا اچھا پھنے دے موہ دے فوٹو بال آئی تھا اچھا پھنے دے صرف اتنی طلاعہ ہونے دی کیا پاچی تُس ہی اٹھ کے زراک ادھر نہیں گے اے آکے بیٹھا دے ٹلالا ہوتے چڑھ گئے یا ٹائی تھوڑی نرم کرلا شاید گل نگڑا آئے گا ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہمہ جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد حرون صاحب گوگیو نو بیکھو لگدانے صدہ جاندہ ساپن دا سیدھا جاتا کونت حساب ہوتا ہے ایدھا چھوٹی نہیں جاندہ ایدھا چھوٹی اختراف صدہ جا رہے ہیں ایدھا چھوٹی درو درو اندھا رہے ہیں پھاڑ کے موڑنا پیندھا ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی واو ویلڈ آف وزڈم دیاں اور آج جو بات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ہماری دنیا کی جتنی تاریخ ہے اس کو انجینئر کیا جاتا ہے ساری تاریخ درست نہیں ہے جیسے کیکے عزیز صاحب کے کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے مدرسوں میں انسٹیوشنز میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہی صحیح ہسٹری نہیں ہے تاریخ کو دو تین وجوہات کے لیے مس کیا جاتا ہے جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خاص قوم کبھی سر نہ اٹھا سکے اور آج کل جس قوم کی ہسٹری کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام لائبریریوں سے کتابوں سے جریدوں سے مٹا دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے مسلمانوں کی ہسٹری دیکھئے اس وقت ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے جتنی بھی کیمسٹری نے بائیولوجی نے بوٹنی نے زوالوجی نے جتنی ترقی کی ہے یہ سب کی سب مغربی ممالکی مرہون منت ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری مراز تھی کیا بہت سے نوجوان بلکہ میں یہ کہوں گا نائنٹی نائن پرسنٹ غالباً لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا دنیا میں جو اصل کام تھا وہ علم تھا ڈارک ایجز سے تاریخ دنیا سے مغرب کو ہم نے نکالا بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل ہم نے سٹارٹ کیے ہاسپٹل کے اندر ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے یونیورسٹیز ہم نے سٹارٹ کییں جن میں بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے بلکہ ہم نے اپنے ایک شو میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ پروفیسر انچیر وہ بھی مسلمانوں سے نکلا اگر مسلمانوں کو نکال دیا جائے تاریخ میں سے تو کیا کیمیا کیا بوٹنی کیا زوالوجی ایوریتنگ فیزکس سب کچھ دھڑام سے زمین پہ آ جاتا ہے آج آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ آئنسٹائن کون تھے نیوٹن کون تھے وہ جانتا ہے اس کو الرازی کا نہیں پتا جابر ابن حیان کا نہیں پتا ان کو موسیلی کا نہیں پتا اب موسیلی وہ تھے جنہوں نے پہلی بار موتیے کا علاج کیا آپ آج جاتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر تو جو ٹری آتا ہے نا جس ٹری میں سرجری کے آلات ہوتے ہیں یہ بھائی مسلمانوں نے بنایا تھے زیادہ تر آج بھی وہی آلات ہیں جو اس وقت استعمال ہوتے تھے اچھا یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ ماننا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں مست ہیں ایک یہ کہ آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو اگر آپ تنہا بیٹھ کر گھر میں یا کہیں بھی یہ پلان نہیں کرتے کہ آج سے پانچ سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا تو آپ ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے کی طرح ہیں وہ کہیں بھی جا کے لینڈ کر جائے گا ان پلانڈ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یقین کریں وہ جانور بھی گزار رہے ہیں لیکن انسان کئی مرتبہ ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جو ان سے بھی گئی گزرین جیسے کہ آپ اپنے پورے پوٹینچل پر کام نہیں کرتے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے یہ بیمانی ہے اپنے ساتھ قدرت کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کہ کوئی درخت اپنی پوٹینچل سے کم اگا ہو جو پوٹینچل جو ڈی این نے اس کے اندر ہوتا ہے وہ میکسیمم اوپر جاتا ہے اپنی میکسیمم شاکیں پھیلاتا ہے میکسیمم جڑنیں پھیلاتا ہے یہ بیمانی کوئی جاندار نہیں کرتا کوئی پرندہ صرف سستی کے وجہ سے نہیں بیٹھتا تھک کے بیٹھتا ہے کوئی جانور اس وقت تک نہیں سوتا جب تک اس میں ہمت باقی ہوتی ہے صرف انسان ہے جو کہ پڑا رہتا ہے لیزی ہو کے اور قسمت پر اور تقدیر پر سارا الزام دیتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ سب پلانڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگر سب پلانڈ ہی ہوگا تو پھر اس میں سرپرائز ایلیمنٹ کہاں رہے گا اگر آپ کو سرپرائز ایلیمنٹ پسند ہے تو تیار رہیے کہ سرپرائز تو برے بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس بھی سرپرائز ہوتے ہیں اب یہ فیصلہ آپ کا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اندھیرے میں گاڑی چلا رہے ہیں سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دن نکلے آپ بہت خوبصورت وادی میں ہو اور سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کسی کھائی میں ہو پر وہ بھی آپ کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے پہلی بات تو یہ کہ پلانڈ چلیں اور پلانڈ چلنے کے لیے جو دو چیزیں ضروری ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ کی کوئی منزل ہو ہر پانچ سال بعد چھ سال بعد اپنی ایک منزل کا تعین کریں اگر آپ کچھ نیا نہیں کریں گے تو یقین جانے آپ کی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہوگا پہلی بات دوسرا آپ کو کوئی منٹور کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے آپ جب کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں تو اس سے اگلے چند گھنٹوں کے لیے آپ خود کو اس ہیرو کی طرح محسوس کرتے ہیں آپ کو ہیروز چاہیے ہیں بہت سے لوگ اپنا لباس اپنا ہیر کٹ اپنے ہیروز جیسا کر لیتے ہیں جب قائد اعظم محمد علی جناہ کا دور تھا تو بہت چاہیے لوگ جناہ کیا پینا کرتے تھے وہ ان کو فالو کیا کرتے تھے اگر آپ کے پاس فالو کرنے کے لیے کوئی منٹور نہیں ہے تو آپ کتابیں پڑھ لیں آپ کچھ کر لیں دنیا گھوم لیں کامیاب آپ نہیں ہو سکتے سردار صاحب بہت فالو کرتے کس کو ملے جیسے کر لیں ملے جیسے کر لیں پانچ گھنٹی ہوں جی پھر دار ہے ملے جیسے کر لیں کیوں کہ میں انہاں فالو کر رہے ہیں اور وہ فالو نہیں کیتا کافی پیسہ بھی کٹھا کیتا پھر اپنے کتر کوتے ہیں کیوں کہ میں نے ٹول کیا لیں فالو نہیں کیتا جب میں نے تندور تے فوٹو لگی دی وہ کیوں تو بچھے ڈیک کے مرے ایسا حرون صاحب گوگیا نو بیکھو سیدھا جاندہ ساپو اندھر سیدھا جاندہ کون تحساب ہوتا ہے اینجی نہیں جاندہ اوڈی اختراف ساپو اندھر اوڈی کوئی درو درو اندھر یہ ساپو اے گا پھڑ کے موڑنا پہندہ ہے ایرے موڑ کٹرول ساپر ہے تونہ گالا کہہ رہا ہے کھوچ پانی کٹنالی چمچین دی ہے یار کوئے سے کون چمچے پانی نکالا ہے بالکل اوڈی گالا ہے ہو گئی شکل دیکھیا جی سلانسر تے چھلی پو نیو دی بہت اچھا پی سلانسر تے کلی جی پو نیو دی تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے تو اب کیا وجہ ہے اب ہم ایکسیل کیوں نہیں کر پا رہے خاص طور پر اگر میڈیکل کے شعبے کوئی لے لیں تو ایون ریسرچ ورک بھی نہیں ہو رہا یہاں پر تو یہ سن ساڑا شو چھڑ کے گئی نا جی جی پی ایچ ڈی کر چکی ہونی ہے تو بہت اچھی بات ہے تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو ہم براس ہے وہ آگے ہم نے بڑھائی نہیں دیکھو جو سوال وہ پوچھتی ہے نا ایک بات یاد رکھنا میرے استاد درویش نے یہ بات کہی تھی کہ جو سوال صحیح سوال ہوتا ہے نا جو وہ آدھا جواب ہوتا ہے واہ 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 آپ کا آدھا مسئلہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے ذہن میں اس مسئلے کے حوالے سے صحیح سوال آ جاتا ہے یعنی کہ مرزا کس نے سوال کردہ صحیح سوال کردہ پنجان دے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے ہیروز کو کیوں بھول جاتے ہیں اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے آپ یہ دیکھئے کہ آکسفورڈ سے پہلے بغداد یونیورسٹی اتنی مشہور تھی اسے کہتے تھے کہ علم کا شہر مستاسم بللہ اس کے بعد پھر جب الکمی آیا کیونکہ ہمارے اندر سے ہی لوگ نکلتے تھے اور وہ اس کو تباہ و برباد کرتے تھے اس لیے مغرب والے جو ہیں وہ آگے آگے ہم پھر پیچھے رہے ہیں آپ کی بات بھی درست ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپین میں جو ہم نے یونیورسٹیز قائم کی ان یونیورسٹیز کے نتیجے میں جو مغربی ممالک کے نوجوان تھے وہ چھپ کے سپین آئے جیسے آج جاتے نا لوگ ڈنکی لگا کے باہر اس طرح وہ لوگ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے اندر اگر کسی گھر سے سائنس کی کتاب نکل آتی تھی اس گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی اور اس آدمی کو فانسی دے دی جاتی تھی کیونکہ اس لیے اس کے ڈارک ایجز کہتے ہیں واحد مسلمان قوم تھی جو اس وقت سائنسی ترقی کر رہی تھی اور جب وہاں سے نوجوان چھپ چھپ کے آتے تھے یہاں پڑھ کے واپس جاتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے علم کی روشنی اگر آپ نوٹ کریں علم کو نور کہا گیا ہے کہ جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے تو اللہ تعالی نے بھی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھا ہے جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے پاس جیسے خان صاحب نے کہا بڑی بڑی حکومتیں آگئیں تو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ مٹیریلزم ہو گیا اور ان کا سارے کا سارا مقصد جو تھا زندگی گزارنے کا وہ عیاشی بن گیا اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ علم کی کوئی خدمت کی جا سکے اور کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خاندان جلوائے تھے یورپ والوں نے ویسٹنرز نے اپنے قربانیاں جان کے دی تھی تو انہوں نے پھر جب علم ملا تو اس کو سینے سے لگا کے رکھا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اپنی زندگی گزار چکے ہیں تو کم از کم اتنا احسان کریں کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک ہزار سے زیادہ اس وقت دنیا میں ایسی اجادات ہیں جو مسلمانوں نے کیا انہیں ان کے ہیروز کے بارے میں بتائیے ان کو محسوس ہو کہ ہم عام انسان نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کی دنیا کو شیپ کیا ہے مجھے اس پہ بلکہ علامہ اقبال صاحب کی وہ نظم جو خطاب کیا ہے انہوں نے مسلمان نوجوانوں سے اس کے چند اشار یاد آگئے وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ گواندی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یہ مردہ صاحب نے ساری زندگی نہیں سنی اپنے آبا کی وہ اسی دکھ میں مر گئے کہ بچہ میرا نالائک نکلا انہوں نے نہیں مانی اپنے آبا کی اس کے بارے میں بھی ان کا شہر ہے میرے بارے میں میرے بارے میں تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ صحیح آرہا وہاہہہہہہاں کہ ہزار ایسی ہیں چید ہیں جنی ہیں بچین تزدین چاہیے دی ہیں ان کو بٹھا کے بتانا چاہیے اے پچے انو بٹھا کے صرف نان کہیں Excal dur کردا پہ رہا ہوں اہاہہہہہہہہہہہہ اپنے آبا ایسی مراس لے کے اگے گے مغلہ نے کنی دیر حکومت کی تھی ہے سارا کوشی ہے نہ کوشی یہ کار نہیں سکتا ہے صاحب کوشی جو مغلوں کا ٹائم پیریٹ کے آپ بات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے زوال کا ٹائم پیریٹ جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں زوال کے بعد کا ٹائم پیریٹ لیکن سر میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ چاہے زوال کا ٹائم تھا لیکن آپ یہ دیکھیں جس میں کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے شیرشاہ سوری پانچ سال کے لیے ہے وہ پانچ سو پچاس سال پر بھاری ہیں جی ہاں اگر ایڈمینسٹریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت شاندار ایڈمینسٹریٹر تھے وہ لیکن میرا جو مطمئنظر ہے جو میرا خیال ہے کہ علم نمبر ون پہ ہے دیکھئے ایک چیز اور علم سے اوپر کائنات میں کبھی کوئی چیز جائی نہیں سکتی ماشاءاللہ اے ہو جب بندہ نا سہرائی تھوڑی جی رہے تو تنسوڑا کہہ رہے تھا بھاگو ریت کا طفان آنے والا ہے یارکی خیال دری ایسا ورکی سارے لفدے پھر رہے دیں کیوں طول کی تے چمچہ بہت سوڑا مار دیں اس پات کا اس سے کیا تعلق تھا بتا نہیں کیا بات ہے یہ جانے یہ سانو کر لہا ہوتی ہے انہوں نے تعلق ہے اوہ دو بڑے دانتہ کرتی تھا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ